دھوکے باز کیویز پر شاہین جھپٹنے کو تیار پاکستان اور نیوزیلینڈ کا شام سات بجے ٹاکرہ ٹی ٹوئنٹی فارمٹ میں پاکستان کا پلڑہ بھاری پاکستان ٹیم نیوزیلینڈ کے خلاف جیت کے لیے پورازن نیوزیلینڈ سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا پاک نیوزیلینڈ ٹاکرہ کا شاہین کو بے سبری سے انتظار گجرہ والا کی کڑیوں کو کرکٹ کا بخار کراچی کی لڑکیاں بھی پرزوش نیوزیلینڈ جو ٹیم تھی وہ پاکستان سے چلے گئی تھی کیونکہ ان کو اچھی سیکیورٹی نہیں ملی تھی انشاءاللہ آج ہم ان کے سارے ایشوز بہت اچھے تھے شاہینوں کی جیت کے لیے شعب ستارے بھی دعا گو موڈل نادیا حسین نے کہا کہ جس طرح نیوزیلینڈ ٹیم پاکستان سے گئی اس کا جواب دینا ہے فتح پاکستان کی ہوگی سبقم نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کو آج میچ جیتنا ہوگا محمد رزوان بھارتی فاس بولر محمد شامی کی اخلاقی مدد کے لیے سامنے آگئے ٹویٹ کیا کہ محمد شامی نے بھارت کے لیے فتوحات حاصل کی بھارتی عوام کو اپنے اکھلاڑی کی عزت کرنی چاہیے ڈالر کی اونچی پرواز روپے کی بے قدری برقرار انٹر بینک میں ڈالر مزید سر سٹھ پیسے مہنگا ایک سو پچھتہ روپے دس پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا معاشی معاہرین کا کہنا ہے ڈالر مہنگا ہونے سے درامدی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گے حکومت کی پھر پیٹرول بم گھرانے کی تیاریاں یکم نومبر سے پیٹرولیم اسنوات ساڑھے نو روپے بڑھنے کا امکان پیٹرول آٹھ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل ساڑھے نو روپے لیٹر بڑھ سکتا ہے اگرہ تیس اکتوبر کو پیٹرولیم ڈیویزن کو سمری ارسال کرے گا پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ تین سال میں آٹا چینی دودھ چاول گوشت گھی چکن دالے بجلی پیٹرول سب مہنگا لپی جی سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا ادارہ شماریات کا اعتراف پاکستان کے اندر اور باہر باسر لوگ نواز شریف سے رابطے میں ہیں لیگی رہنما جعوید لطیف کا نیا دعویٰ کہتے ہیں رابطے آج کل زیادہ تیز پاکستان کسی کی زد کا متحمل نہیں ہو سکتا مایوسی کے حالات خانہ جنگی کی طرف جا سکتے ہیں پارلیوانی نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کرنا ہم نے کوئی سودے نہیں کرنا اس میں ہی ملک کا نقصان ہوتا ہے جو بات ہونی ہے وہ عوام کے سامنے ہونی ہے اور ریکارڈ پر ہونی ہے خفیہ ملاقاتوں کی ضرورت نہیں ہے نون لیگ کسی سودے بازی کا حصہ نہیں بنے گی نواز شریف کے خفیہ ملاقاتوں کے سوال پر لیگی راہنما شاہد خاقہ نباسی کا جواب بولے نیب ترمیمی آرڈننس بدنیتی پر مبنی ہے اس کا مقصد چیرمن نیب کو توسیح دینا ہے آرڈننس کے تحت کوئی ریلیف نہیں مانگیں گے آرڈننس جاری کیا ہے جو ہم نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ پرندیتی پر مبنی ہے اس کا صرف مقصد موجودہ چیرمن کو بودت ملازمت میں توسیح کرنا تھا کوئی اور مقصد نہیں تاظروں کی حکومت مخالف پہتجات کی کھال پیپلز پارٹی کا بھی حمایت کا اعلان سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں کہ حکومت نے میشت تباہ کر دی ہر طبقہ سڑکوں پر ہے سندھ حکومت نے ہرٹس اور دکانیں کرائے پر نہیں دی مافیا کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے تو دھمکایا جاتا ہے ٹیکس لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو گورنر اور اسد عمر درمیان میں آ جاتے ہیں ایرمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب کے نیوز کانفرنس بولے لیاری ایکسپریس وے کے ایم سی کے نہیں این ایچ اے کے پاس ہے سپریم کورٹ کا ائرپورٹ کی زمینوں پر بنے شادی ہالز بند کرنے کا حکم چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ائرپورٹ چلتا نہیں آپ سے اور شادی ہال بنانے چلے سندھ حکومت وفاق کی زمین کسی اور کو لوٹ کیسے کر سکتی ہے جسٹس قاضی محمد امین نے ریمارکس دیے کہ شادی ہالز چلانا سیویل اوییشن کا کام نہیں سپریم کورٹ کا گرین بیلٹ پر کے الیکٹری کا گریڈ سٹیشن ختم کرنے کا حکم وزیر اعظم عمران خان کا چینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ دو طرفہ تعلقات سی پیک منصوبے کی بروقت تکنیل اور افغانستان کی صورتحال پر تبادہ خیال تجارتی تعلقات مضبوط بنانے پر اتفاق وزیر اعظم کی شی جن پنگ کو دورہ پاکستان کی دعوت عمران خان کہتے ہیں کہ افغانستان کو انسانی بہران سے بچانے کے لیے مدد کرنا ہوگی بلوچستان کے نئے وزیر اعالی کے لیے سیاسی حل چل بلوچستان عوامی پارٹی کا نئے قائد اعوان کے لیے عبدالقدوس بزنجو کے نام پر اتفاق میر جان محمد جمالی سپیکر کے امیدوار ہوں گے وزیر کے نام اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے ہوں گے بی اے پی کے راہنماؤں کے اٹلاس میں فیصلہ تحریک انصاف نے یار محمد رند کو وزارت تیالہ کا امید وارنامزد کر دیا بابر موسیٰ خیل سپیکر کا الیکشن لڑیں گے مذہبی جماعت کے کارکنوں کا جیٹی روڈ پر دھرنا جاری لانگ مارچ روکنے کے لیے حکمت کی حکمت عملی تیار دریائے جہلم کے پل پر حفاظتی دیواریں توڑ دیں دونوں اتراف خندقے کھودنے کی تیاری مرید کے میں دھرنا ختم کرانے کے لیے لاہور پولس بھی متحرے وفاقی وزیر ریلوے آزم سواتی کی الیکشن کمیشن میں پیشی چیف الیکشن کمیشنر پر الزامات کیس میں شو کاؤس نوٹس کا جواب دینے کے لیے پندرہ روز کی محلت آزم سواتی کہتے ہیں ان کی پیشی سے الیکشن کمیشن کا وقار بلند ہوا خوشی ہے کسی چوری ڈاکے کے کیس میں پیش نہیں ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اس پیشکی سے الیکشن کمیشنر پاکستان اس کا بقار مضبوط ہوتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ میں کسی چوری ڈاکے کے اندر یا کسی غیر قانونی کام کے اندر نہیں پیش ہو رہا ڈاکٹر قبلہ عیاس کی صدارت میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل کا اجلاس زیادتی کرنے والوں کو نامرد بنانے کے معاملے پر گھوار رحمت اللہ علمین اتھارٹی کے قیام کی قرارداد پیش امریکی سینیٹر کا اپنے وزیر خارجہ پر امران بائیڈن باتچیت مکمل بنانے پر زور امریکی سینیٹر خارجہ امور کمیٹی کے صبرہ باب مینڈیز نے کہا کہ جو بائیڈن امران باتچیت سے دونوں ممالک کے تعلقات میں شفافیت بڑھی کی مصر میں چار سال بعد امرجنسی ختم مصری صدر عبدالفطال سی سی کا سوشل میڈیا پر بیان اپیل دوہزار سترہ میں گرجہ گھروں میں بم دھماکوں کے بعد امرجنسی نافذ کی گئی تھی ہاں میں کشمیر ہوں ستہائیس اکتوبر کو یوم سیاہ کے حوالے سے ملی نغمہ تیار وزارت خارجہ اور یوت پارلمنٹ کے اشتراک سے تیار ملی نغمے میں مقبوضہ کشمیر کی حالت زار بتائی گئی